بیوار ان کو دیکھیں یہ تو ماشاءاللہ ویسے کہ ویسے یار وہ گھنڈیاں نہیں پانا آگے جو گھنڈیاں ہیں اور یہ بھاگ گیا تھا میں نے آپ کو بولا تھا کہ افضل بھائی اس کو بلالیا تھا کس کا گھر ہے کھڑکاتے ہیں دروازہ کھڑکاؤ ہاں ایسے کھڑکاؤ بیوار اللہ باتے فضل و کرم سے ماشاءاللہ بھائی بھاپا ساتھ چکے ہیں اور ان کا جو کام تھا وہ بھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں کیسے ہو ٹھیک ہو بیوار ان کو بلایا ہے کہ یار گندم جو ہے نا اس میں ڈلوال ہیں اتھر دیکھیں اتھر دیکھیں کیا ہوا ہے کھڑے سے نہیں پکڑنا تھا نا یار زور سے ایسے نہیں ایسے نہیں سکون سے سکون سے اچھا جی اس نے ماشاءاللہ تیاری بنا لی ہے اور آپ کدھر جا رہے ہو ہوا ہے اللی پور اچھا جیسے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں تب یہ سے ٹھیک ہے ماظر میں ہیں ما شاء اللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور ماظر میں ہیں الحمدللہ تو آج کا جمرہ بلوگا میں سٹارٹ ہو رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہے چلو کہ سورج بلکل سر کے اوپر سے گزرنے والا ہے جیسے وہ نہیں بولتے کہ پانی سر سے اوپر سے گزرنے والا ہے تو اللہ پاک فضل و کرم سے ماشاءاللہ ہم کل جی اسمان لے آئے تھے یہ ہماری سب سے سخت ضرورت تھی اس قدر ضرورت کے ہمارا ایک سال کا جو یہ بھوجن ہے جو گندم ہے یہ ساری کی ساری گل سڑ رہی تھی اس میں گدھے پڑ گئے تھے یہ آپ کو پتہ ہے میری جو گندم ہے کمپلیٹ وہ یہ آپ کے سامنے پڑی ہے ساری کی ساری یہ والا برا کافی ڈسٹرپ تھا کیونکہ یہ پہلی بار اس کو دھوپ لوگو آ رہی ہے تو باقی ماشاءاللہ بلکل سیٹ ہے اور ان کو پہلے دھوپ بھی لگوائی ہے ہم نے اور ہوا وغیرہ بھی اس کو دی ہے ٹھیک ہے جی تو ادھر سے لے کر یہ سارا نظام ہو گیا اوکے اس پہ لگے گی دھوپ ہم آتے جاتے رہیں گے اس کو ڈسٹرپ کریں گے اس لئے ہم یہ گھر ابھی فیلحال چھوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ گھنٹوں کے لئے چھوڑ دیں گے پھر واپس آئیں گے جو یہ دھوپ میں کافی اچھی بھلی ہو گئی ہوگی پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم اس کی سیلیکشن کریں گے کہ ہم نے اس کو کہاں رکھنا ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ نے پھر مجھے اپنا نظریہ بتانا ہے اپنا سوچ کے بتانا ہے کہ کیا یہ صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا دیکھیں یہ ہے گندم اس میں جب ہم ڈال دیں گے پھر کسی میں جرت نہیں ہے کہ اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دے جب تک کہ یہ خالی نہیں ہوگی اگلی بات کرتی ہے آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اگر ہمارا برامدہ بنتا ہے تو وہ تقریباً اتنے تقر آ جائے گا اور یہ پٹی ہماری مکمل بند ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا سمجھا گی اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس گندم کے جو کلوٹا ہے اس کو ہم نے رکھنا کہا یہ گیڑ ہے سامنے ادھر تو بیلکل نہیں رکھ سکتے ادھر ہمارا وہ ہے گٹر کا ڈھکن وغیرہ ادھر ہے سارا نظام اور ویسے بھی وہ واش روم ہے ادھر سے پانی وغیرہ موٹر چلا کے نہ اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو پھر پانی وغیرہ کے چھیٹے اس کے اوپر پڑتے رہیں گے تو یہ پھر بھی خراب ہو جائے گی وہ جگہ ہم نے سوچی تھی کہ وہاں رکھیں گے وہ بھی کینسل یہ ساری سائیڈ پہ ہم بیل کو نہیں راٹ سکتے ہیں ادھر میں نے ایک بانس لگانا ہے اوپر تک جس کے اوپر میں نے تار وغیرہ لگا کے اپنے گھر کی ویرنگ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا مطلب ادھر سے تار آئے گی وہ درخت سے سیدھ ہی بانس کے اوپر بانس سے پھر نیچے آئے گی اور کمرے میں چلی جائے گی ٹھیک ہو گیا ادھر بھی ہم نہیں رکھتے کیونکہ جب مہمان وغیرہ آجاتے ہیں یہ ہماری جگہ کافی کلیر ہوگی تو یہاں پر ہم چار پہیاں لگا کے مہمانوں کو سلا سکتے ہیں ایزی لی اب آتے ہیں لاسٹ آپشن کی جانب ہم اس کنے میں بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ اوپر سے دیکھیں سارا پانی آتا ہے جب بارش وگرہ ہوتی ہے تو وہاں سے پانی آتا ہے تو بھی ڈسٹرب ہوگی اس پر فل سارا پانی ٹپکتا رہے گا لاسٹ میں جو ہمارا آپشن بچا ہے وہ یہ بچا ہے کہ یہ جو آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے یہ دور اس کو ہم کر رہے ہیں تھوڑا سا کلوز کلوز کر کے تاکہ ادھر سے بندہ ایزی لی انٹر ہو جائے اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ جو کلوٹا ہے ہم اس کو اس جگہ پہ لے آتے ہیں اور یہاں پر رکھنے کے بعد ہم اس کا جو موہ ہے اس طرف کر دیں گے مطلب ادھر سے بیٹھ کے بندہ گندم نکالے گا اور یہ جگہ ایک سائیڈ پہ بھی ہے اور یہاں پر ہمیں میرا وہاں سے لے کر یہ جگہ ساری یہ واشروم وغیرہ ادھر سے یہ جگہ اور یہ کوٹھی ہوگی کروڑوں والی اور یہ سارا محول ادھر تک آپ نوٹ کر کے بتا دیجئے گا کہ میں کہاں پر اس کی ایجیسٹمنٹ کر دوں آگے بڑھتے ہیں اور ایک مزے کی اور بات بتاتا ہوں آپ کو تو یہاں پر اندر انٹر ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے چار پائیں ادھر رکھ دی ہیں اور دو چار پائیں ادھر رکھ دی ہیں کیونکہ اس کی ایجیسٹمنٹ ابھی ہم نے فیلحال نہیں کری ہم دیکھیں گے سوچیں گے کہ ان کو کہاں پہ ایجیسٹ کرنا ہے اور کیسے کیسے رکھنا ہے مطلب گھر کی جگہ بھی بن جائے اور یہ بھی سیو ہو جائے اس کے بارے میں ہم دوبارہ سوچیں گے انشاءاللہ تو جو کرسیاں ہیں ہماری یہ دیکھیں یہاں پر چونکہ گندم رکھی تھی اب ہم نے کیا کیا گندم کو یہاں سے ہٹا کے وہ تو باہر لے گئے وہ کلھوٹے میں چلے جی کہ یہ جگہ سیٹ ہو گئی یہ کرسیاں ویسے ایسی رکھی ہیں دونوں بچوں کو کھیلنے کے لیے وہ لڑتے ہیں پھر آپس میں کہ میری کرسی کدھر ہے باقی ایدھر مطلب ہے ان کو ایجیسٹ کر کے یہاں پر ہم رکھ دیں گے یہ بھی ہماری سیٹنگ اوکے ہو جائے گی تھوڑا سا اس کو کلوز بھی کر سکتی ہیں اس سائیڈ پہ تھوڑا کلوز کر کے مزید یہ محول بن جائے گا ٹھیک چیار پائیاں تھی ساری چار پائیاں تھی کرسی وغیرہ تھی اور اس کے ساتھ میز وغیرہ تھی اور کلوٹا تھا اس کے بعد باقی کیا تھا ایدھر آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ٹیبل فیلحال ایدھر رکھی ہوئی ہے اس ٹیبل کو ہم میں نے یہاں پر ایجیسٹ کرنا ہے اس جگہ پہ یہاں پر جیسے میں ایجیسٹ کروں گا یہاں پر ایجیسٹ کرنے کا بھی میرا ایک محصد ہے میں نے کرنا ہے کام میں نے آپ کو بولا تھا کالی پرسو مالی تکرپن ویڈیو میں جب میں نے بولا تھا کہ مجھے شاید یہ چینل چھولنا پڑے گا اور یہ بس سچ میں بولا ہوں دعا کیجئے گا آپ بولتے ہیں کہ ایک چینل نہ چھوڑو میں کہتا ہوں کہ آپ دعا کیجئے گا کہ میں اس چینل سے دستبزدار ہو جاؤں کیا ہوتا ہے دستبزدار ہو جاؤں ٹھیک ہے اور جب آپ یہ دعا کریں گے کہ بھائی ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی اس چینل سے جان چھوڑ جائے اور ایک مزے کی باتیں ہیں کچھ انشاءاللہ میں بتاؤں گا مکمل ایک سٹوری بتاؤں گا کہ میں نے کیا سوچا ہے کیا کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو ٹیبل کا میرا یہاں پر رکھنے کا ایک مقصد ہے کہ میں نے دن رات کر کے کام کرنے ہیں بہت سارے کام بہت ساری چیزیں میں نے جو اب تک سیکھی ہے اس پر بھی میں نے کام کرنا ہے اور پہلے بھی آپشن دے چکا ہوں آن لائن کے لیے بھی کچھ اپلائیاں وغیرہ کرنی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں نے سوچا کہ اگر لیپ ٹاپ کے پیسے نہیں ہے تو کوئی بار نہیں ہے جب میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تھا اس وقت میرے پاس تھا موبائل ریال می 3 ایکس ٹھیک ہے وہ جہاں پر ہوں بچوں کی سٹوریاں بناتا تھا بالکل چھوٹا سا جو اب جکل میری وائف استعمال کر لیا اس سے میں نے لے کر ریڈمی لیا آئی فون لیا اور بھی بہت کچھ میں نے لے لیا ہے تو اب دو دو تین تین گھر میں میرے موبائل ہیں ایک میری میگم کا ہے ایک میرے دو میرے ہیں تو میں لیپ ٹاپ کو رہنے دیتا ہوں انہی موبائلوں سے کما کے پھر انشاءاللہ لیپ ٹاپ لیں گے پھر آگے بڑھیں گے کیونکہ ایک دم سے ہم جمپ لگایا تو بہت مشکل ہو جائے گی اگر میں کم پیسوں میں مطلب لے لیتا ہوں آئی مین چالیس ہزار پچاس ہزار ستر ہزار میں لے بھی لیتا ہوں لے بھی سکتا ہوں الحمدللہ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ آنے والے دو مہینے تین مہینے جب تک میرا دوسرا کام نہیں چلے گا میرے گھر میں خرچے کا ایک روپے یا بھی نہیں بچے گا اس وجہ سے پہلے گھر کا نظام اس کی ضروریات کا پورا پورا پیسہ وہ راکھ دیا اب خوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم باقی کی سیٹنگ اہستہ اہستہ کریں گے ٹھیک ہے جی تو فیملی تقریبا آپ کو کہیں پر نظر نہیں آ رہی ہوگی بچے چلے گئے ہیں باہر اور میں بھی ابھی بہر جا رہا ہوں میں نے جسٹ اببو کو بول رہا ہے کہ ابو جان جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ نے ادھر تالہ لگا دینا ہے اور آپ نے جہاں بھی جائے چلے جائیے گا تو پلیٹ پہ ویسے پنکھا چال رہا ہے وہ سو رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو بس بول دیتی ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اکرم بھائی کے گھر میں اس کے بعد وائف نے جانا ہے چوک پہ وہ وقار احمد کی کچھ بکس ہیں ان کی جیلد ہو جائے گی اور ان کے چھوٹ چھوٹے سمان ہیں لینے والے کپڑوں کی سیلائی وغیرہ کے دوسرے ایسے چھوٹ چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ کریں گی اور میں اس گندم کے لئے کچھ چیزیں لوں گا مطلب ٹیبلٹ وغیرہ ہو گئی کچھ شپر وغیرہ ہو گیا وہ سرنظام انشاءاللہ میں دیکھوں گا پھر انشاءاللہ باتیں بھی ہوں گی اور ملاقاتیں بھی ہوں گی تو جنہوں نے ابھی تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کیا ہمیں جلدی جلدی سے چانل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں اس کے بعد ہم چلیں گے مزدار ویڈیو کی جانب لیٹس گو ابو جان سے بات چیت ہو گئی انہوں نے کہا کہ آپ دروازہ پہلے بولا کہ آپ دروازہ باہر سے لک کر دو پھر بولا کہ نہیں میں آپ اندر سے لک کر دوں گا وائٹ یہ ہو گیا جی پدا نہیں اس کو کیا بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی پھولی اور اس کے بعد یہ دیکھیں سارے پھولی پھول ہیں اور ایک وقت ایسا آیا گیا کہ یہاں پر جو پہلے نہیں منایا تھا میں نے پھولی پھولوں کی برسات ہوگی انشاءاللہ ایسے برسات ہی ہوگی اللہ نے شاہد ہو ٹھیک ہے جی ابھی ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے ہم نے جانا ہی پیدل ہے تو باقی اللہ پاک کے حوالے ابو جان کے حوالے ٹھیک ہے جی فی الحال بائے بائے گنم مجھے نہیں پتا چلو آپ چلو فول چلو چلو چیک کریں جانا خوش ہو رہے ہیں ویوار بچوں کا نصیب ماشاءاللہ بڑا پیارا تھا جیسے ہم اسٹیشن پہ پہنچے ہیں نا تو گاڑی بھی آگئی ویوار انہوں نے گاڑی بھی دیکھ لی تدھے کیا آ رہی ہے گاڑی چھو یہ دیکھیں یہ آگئی ہے گاڑی چا جا رہا ہے چا جا رہا ہے گاڑی جا رہی ہے نا گاڑی جا رہا ہے آج موسیقی گاڑی بیور کا ہے بھو کہ یہ آجو 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 ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے آجو یا ادھر چلو ادھر بار یار اس کو بھی لے کے چلو اس کو بھی ساتھ لے بار سے ادھر سے آجو ماشاءاللہ بیور جب سے بارش آئی ہے بارشوں کے بعد کا جو محول ہے یہ دیکھیں کافی یہ گرین گرین نظر آ رہا ہوگا کیونکہ یہاں پر یہ ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹی ککریاں چھوٹے چھوٹے ماسکیٹ اور وسا ہو گیا تلہ ساوڑی بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں اور کافی یہ گرین بن گیا ہے اس سائیڈ پہ بھی کچھ گرین ہے اس سائیڈ پہ اگر یہ پیری دھریں گی بکریہ وغیرہ چرتی نہیں ہیں بہت کام چرتی ہیں اس وجہ سے یہ کوچھ جگہ بچ جاتی ہے یہ ریلوے کا حساب ہے بکریہ وغیرہ یہاں لے کر نہیں آتے اگر آتے ہیں تو تین چار بندے اس سائیڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ان کو کنٹرول کر سکیں کہیں بکریہ ادھر نہ چلی جائیں صحیح ہو گیا ابھی باس تھوڑا سا ہمارا سفر باقی ہے انشاءاللہ وہ تائے کار کے پہنچ جائیں گے سکرم بھائی کے گھر میں پھر تھنڈا پانی پییں گے انجوائے کریں گے کس کا گھر ہے کھڑکاتے ہیں اندروازہ کھڑکاؤ کھڑکاؤ کون آ رہا ہے کھڑکا کھڑکا آ رہا ہے یہ کونڈ Dante کھڑکا کونڈی پہ مارا کونڈ A.P.R کون کون آ رہا ہے ہم پہنچ چکے ہیں اور حاضرہ کیسی ہو طبیعہ صحت کیسی ہے آپ کے امی اور ابو نظر نہیں آرہے ہیں ہمارے گھر چلے گئے ہمارے گھر چلے گئے ہم ادھر پہنچ گئے وہ ہمارے گھر چلے گئے بھر تم نے پورٹ دالو گے اس کے پاس موبیل ہے اس پہ کون تر نیٹ چلتا ہے بنیٹ چلتا ہے ، چلے جی یہ ہو گیا کام سیدھا بیسی میں نے اکرم بھائی کو کال کی ہے شکرہ ربطہ ہو گیا ہے تو ابھی وہ بولیں کہ ہم دس منٹ میں آ رہے ہوں ایک پریشانی ہے وہ حال کر رہے ہوں دعا کیجئے گا کہ وہ پریشانی جلد جلدی حال ہو جائے پھر ہمیں ٹینشن نہیں آئے انشاءاللہ تو آپ کی بھابی صاحبہ جا رہی ہیں جی چوک پہ اور ہم ادھر بیٹھے ہیں یہ بکار احمد بھی ادھر کھڑا ہوا ہے اور ساتھ میں صدیق بھی ادھر کھڑا صدیق صدیقو آپ ادھر کھڑے ہو آپ کی امی جا رہی ہے چوک پہ وہ کتابیں جلد کرائے گی اور چھوٹے موٹے کام کرے گی پھر واپس آ جائے گی آپ کی چیزی ہاں وہ بھی میں نے بولا ہے وہ بھی لے آئے گی ٹھیک ہے پھر اکرم بھائی والے آ جائیں پھر آپ سے بات ہوتی ہے انشاءاللہ ابھی بس سیدھا ریس لے رہی ہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہے سارے بال ہیں وہ اڑ گیا نیچے آج سے کول کیوں نہیں آئی آپ آج سے کول کیوں نہیں آئے وہ اتوار تھا اتوار تھا اتوار آپ کو چھٹی ہوتی ہے ہاں جی مانے مانے کیا چھلے جی ویور پھر بعد میں بات کرتے ہیں ابھی تھوڑی سے مجھے اجازت دے ہوکے ویور اللہ پاک فضل و کرم سے ما شا اللہ بھائی بھاپا سا چکے ہیں اور ان کا جو کام تھا وہ بھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں جلدی جلدی مجھے بتاؤ دن گرم ہے گرم دین ہے اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو ہیں یہ جو پلیٹر نا یہ والی اس کا بلکل کرنٹ کم ہے اچھا وہ دوسری جو ہے اس کا پھر بھی کچھ بہتر ہے وہ جو اے پنکھا یعنی کہ کچھ بہتر چلاتی ہے یہ جو اے نہیں چلاتی ہے میں نے اس کی تاریں اپس میں لگائی ہیں یہ تھوڑے تھوڑے سے چندی آتی ہے یہ ان کا جو مارڈل ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی ہوگا جو اسلام بھائی سے میں نے پلیٹر لی ہے نا اس کا بھی ڈیزائن بیلکل یہ ہے اور وہ بیلکل تھوڑا کرنٹ دے دیا اور جو میں لے آیا ہوں اور ڈیزائن کی تھی وہ اتنا کرنٹ دے دیا کہ پنکھا اٹھا اٹھا کے ابھی بھی چل رہی ہوگی گھر میں گئے ہوگی ہمارا بھی ابھی سولر پر چل رہا تھا سلو تھا چلو دیکھتے ہیں ویورٹ ٹرائی کرتے ہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ نہیں ایدھر ہم نے ایدھر ایدھر بچھانی ہے ایدھر بچھانی ہے سامنے ایسے کھڑی پلیٹ میں کرنٹ بہت کام ہے بچھانا پڑتا ہے چلو اس کو بچھانا پڑتا ہے پہلے ان دونوں کو نا دونوں کو سائے میں لے کے آؤ پھر جب سیٹس کی سیٹنگ کر لیں اس کے بعد پھر دھوپ میں بیٹھ کے بنائیں گے بیورٹ یہ ٹنشن تھی ان کی تھوڑی حل کر لیں پھر بات کرتے ہیں بیورٹ اپنے چاپ پہ پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ سبزی والی شاپ پہ السلام علیکم کیسے ہو یارے ایک کلو بھنڈی کولی ہے نا ساری کولی ہے شریف کا کیا ریٹ ہے ایک کلو شریف بھی دے دو ایک کلو ہاں اور یہ رشتہ دار اچھے والے ہیں زبردار ایک نمبر اچھا ایک کلو یہ دے دو کولا کولا ہو یار یہ نہیں ڈالو یہ نہیں ڈالو وہ ڈالو ہو جائے گا ہو جائے گا شیلنجی بیور ایک کلو شریف ہو گیا ایک کلو شریف ہو گیا چھوٹا بتا لیں چھوٹا بتا لیں چھوٹا بتا لیں چھوٹا بتا لیں رات کو آٹھ بجے رات کو آٹھ بجے اچھا ایک کلو رشتہ دار دے دو یار اچھے والے ہوں ویسے رشتہ دار اچھے ہوتے تو نہیں ہیں پھر بھی نمکین دینا کڑوے رشتہ داروں یہ سارے نمکین ہیں عزیز رشتہ داروں چلیں جی یہ لو ایک کلو یہ ہو گیا ایک کلو وہ ہو گیا ایک کلو وہ ہو گیا اچھا ابھی پوچھا نہیں تھا پتہ نہیں پیاز وگرہ ہیں یعنی بارہ لے لیتے ہیں یہ پڑی ہے یہ دیکھیں بڑی میٹھی ہوتی ہے یار موٹے موٹے دانیں پامی ابو جان نے بولا تھا کہ انگور لے آنا میرے لیے انشاءاللہ انگور بھی لیتے ہیں آج انگور کا ریٹ بڑھا آئی ہے ہاں زبردست ہے انار آیا بڑھا دیئے تھی اور ادھر دیکھیں انار بھی ہے واہ جی واہ انار بھی زبردست کیلے بھی باقی یہ فروض وہ فروض ہر چیز زبردست لگی ہوئی ہے لیکن میں نے ادھر سے مصمی لی ہے سمان وہ لٹک رہا ہے اور موید اندر بھٹک رہا ہے چدری صاحب کیسے ہو طبیعہ سیاں ٹھیک ہے مزے لگے بڑے ہیں لائٹر صاحب الارجی والی ٹیبلٹ چاہیے ہمیں چلیں جی مل جائیں گے شکر ہے یہاں پر نہیں ملیں گے چدری صاحب وہ دے دو پھر میں جاؤں بچوں کو چھوڑ دیا ہے لائن کے پار وہ جا رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ادھر سے آئیں گے وہ جا رہی ہیں وہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ جا رہی ہیں یہ چلے جائیں گے گھر اور میں جو ہے بائیک یہ میری کھڑی ہے اور بائیک کو لے کر ہوں چلتے ہیں کرم بھائی کے گھر میں واپس کرتے ہیں پھر ہم آ جائیں گے سیدھا اپنے گھر میں بیوار بیوار ان کو بلایا ہے کہ یار گندم جو ہے نا اس میں ڈلوال ہیں اتھر دیکھیں اتھر دیکھیں کیا ہوا ہے کڑے سے نہیں پکڑنا تھا نا یار جار لگاتے ہیں دس کلو گندم گئی اللہ اکبر اللہ بیوار ان کو بلایا ہے بھائی کے گھر میں ہی تھی ہم بیٹھ گئے تھے ابھی اٹھے ہیں اس کو پگڑی والے کو دیکھیں اس کو بلایا ہے لیکن افضل بھائی کو اتنا ضد ہے نا جب بھی وہ میرے گھر میں کوئی کام کرنے آتا ہے اس کو بلا لیتا ہے اور وہ چلا گیا ادھر لیکن یہ یہ مطلب کسی کے در اختیار میں نہیں ہے باہر ہے یہ ادھر کمار ہے اور اگر پتہ چل گیا شہد بھائی کو کہ ساتھ یہاں پر کمار ہے یقیناً اس کا کانڈہ آنے والا ہے وہ بولے گا کہ ادھر آؤ گھر کے کام پڑے ہوئے ہیں آپ ادھر کھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ ایسے بستی والے کو زیت پڑے ہیں اللہ معاف کریں آپ احتیاط سے کماؤ تھوڑا جلدی جلدی کماؤ آپ کو پتہ ہے آپ کا کانڈہ آگیا آپ بھی غیب ایک چلا گیا وغیر کوئی نہیں اللہ پاک ہمت کو آدھ دے گا اکیلے آسد اور میں ہی کافی ہیں پھر بھی اس لڑکے کی بہت ہمت ہے ماشاءاللہ جب بھی میں اس کو بلاتا ہوں وہ سکراتے ہوئے ہنستے ہوئے ہوای جہاز کی طرح آتا ہے یہ ایلک بات ہے کہ وہ بڑا بھائی ہے اس کا کوئی کام پڑ جاتے تو اس کو بلا لیتا ہے ہے نا ہاں چلیں جی بسم اللہ ہم نے پڑ کے شروع کر دیا اور اس میں جو میں نے سیٹنگ ہم نے ایدھر لگا دیا ٹھیک ہے ایدھر نہیں لگائی کیونکہ یہاں پر اگر لگتے ایک تو جگہ کم ہے دوسرا یہ پودے ہیں ہمارے شریف بھی ہیں پودے بھی ہیں یہ سٹرب ہونے والے تھے یہ ہمارے پاس جی ٹیبلٹ ہے جو کہ گڑوں کو ماریں گی اور سنیں یا نیچے گیر جائے گی پہلے بھی گرا ڈالا آرام سے آرام سے ماشاءاللہ کیا بڑے پیاسد واقی ہمسائیوں کے گڑے بھی ویور بہت ہیں تو یہ دیکھیں یہ یہ ایسے کو ڈال رہے ہیں تل میں پڑے ہیں اور ان کو دوسری بات دھوپ لگ گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ لے کیا رہے ہیں اوکے کر اوکے کروکے کریں ہاں مارے ڈالا سارے گڑا مار میں ایک پلیٹ لے آتا ہوں کوئی بڑے والی یہاں پر ایک پاتا رہے گا ایک اٹھا اٹھا کے ڈالتا رہے گا یہ پروگرام صحیح رہے گا انشاءاللہ اوکے چلیے چلتے ہیں سیدھا پلیٹ کی جانب تو یہ سرم محول ہم ہوکے کر لیں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسا محول بن گیا ہے ویور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ وقار احمد اس کا کیا نام ہے یار ایوب اور اس کا کیا نام ہے محبوب یہ محبوب ہے اور وہ ایوب ہے اور وہ وقار احمد ہے اور یہ اسد ہے اور یہ گندم ہے اور ہم محنت کر رہے ہیں ایسے نا سب کو ماشاءاللہ بلالیا اور انہوں نے دھو دھا مچا دیا اب پتہ ہے کیا کرنے والے ہم بات سے وہ والے پہن لو یہ والے پہن لو اور یہ جو ویور بچہ ہوا ہے نا یہ والی یہ اس کو ہم باہر ہی رکھ رہے ہیں اس کا ریزن میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں ارام ارام سے ارام ارام سے ہاں یہ فول کرو ہم اٹھا کے ڈال دیں گے میں اٹھا لگا ہوں چیک گوڑ والے نہیں وہ وہ رکھنے گھر کے لیے کھانے کے لیے چار بندے چار بندے ہیں کھانے کے لیے چو کے ذریعے ہیں یہ ایک مہینے میں یہ اگلے مہینے میں تین مہینے نہیں نہیں دو مہینے ہاں آج کل جو رسم و رواج میں نے کیا ہوا ہے تین مہینے کٹ جائیں گے اور اگر پہلے کترا ہوتا تو پھر ایک مہینے بھی نہیں کٹ جائیں اس کو بھی پتا ہے پوری ٹبری ادھر ہوتی تھی میں کہہ رہا ہوں تین مہینے ہاں 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 ہم کو بھگا ڈالا ہم نے اللہ پاک فضل و کرم سے سارا کام ہم نے سمیت لیا ہے کہیں نہیں جا رہا ہوں وہ دیکھیں وہ نکلی ہیں ساری گھنڈیاں اس میں گندم ہے اس کو مزید طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اس کی دھلائی کریں گے اور جو ہم نے کھانے ہیں گندم وہ ادھر رکھی ہوئی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ باہر ہم گندم کیوں رہ کریں کیونکہ اس میں ہم نے ٹیبلٹ ڈالی ہے وہ زہر پیدا ہو جاتی ہے کم از کم دو مہینے کے لئے اس کو ہم یوز نہیں کر سکتے اس لئے یہ باہر رکھی ہیں باہر والے ہم کھاتے رہیں گے جب تک وہ پرانے ہو جائیں گے تو پھر ان سے نکال نکال کے کھاتے رہیں گے ٹھیک ہے جی تو گندم ہماری سیو ہو گئی اور بہت شکریہ دل کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ میری ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ماشاءاللہ سب آ گئی ہے اور گفت دینے کا بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ کے تمام خاندان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے تو ہم ہمیشہ ہم کو دعا میں ضرور یاد رکھیں گے کیونکہ یہ ہمارے سامنے والی چیز ہے یہ جب تک چلتی رہے گی ہماری دعا اور نہ بھی چلے نا جائے آج بھی ختم ہو جائے پھر بھی جو دکھ میں کام آتے ہیں نا وہ ہمیشہ بندے کو یاد رہتی ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو آج کا بھی لوگ کیسے لگا آپ نے کمنٹ سے باکس میں ضرور بتان ہے مجھے امید آج بھی وڈیو کے آپ کو بہت پساند آئی ہوگی ملے گا نیکس رالدہ بیس رکھئے گا دعا میں یاد اللہ حافظ